بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ فیس بک کے اوپر کی جانے والی آپ کی طرف سے چند ایسی گلتیوں کا ذکر کریں گے یا پھر آپ کو چند ایسی گلتیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ سے انجانے میں ہو جاتی ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ اس کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر انیوزول ایکٹیوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کو فارن کنٹریز سے ریکویسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر آپ کی ٹائم لائن کے اوپر ولگر یا پھر کوئی ناپسندیدہ مواد جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی ٹیگنگ میں آ جاتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے بھی آپ کی ٹائم لائن کے اوپر کوئی ایسا مواد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ریلیٹیوز میں بھی اپنے سارے سرکل میں جو کہ آپ کی فرینڈ سرکل ہے یا پھر ریلیٹیوز سرکل ہے اس کو اوورال ہم لوگ سرکل ہی کہہ لیتے ہیں کون کون سی ایسی گلتی ہیں جو آپ انجانے میں کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا لیکن آپ کچھ ایسی گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں رہتا آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہونے یا پھر بلاک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی ٹائم لائن حراب ہونے کے چانسز تو بہت زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ چند ایسی گلتیوں کا ذکر کریں گے جو کہ آپ سے انجانے میں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سی گلتیاں ہیں اور آپ ان گلتیوں کو کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں اور ان سے بچنا کس طرح ہے یہ ساری تفصیلات آج کی اسی ویڈیو میں ہم لوگ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اور موسٹ ڈینجریس گلتی کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فیس بوک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لنکس اویلیبل ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایپ کے اوپر کلک کریں تو آپ کو پتہ جال جائے گا کہ آپ کس سیلیبرٹی یا پھر کس بندے سے آپ کی شکل ملتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ آج سے پچاس سال بعد کیسے دکھیں گے یا پھر کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آج سے دس سال پہلے کس طرح سے دکھتے تھے یا پھر ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں اسی طرح کی ہوتے ہیں یا پھر آپ کس جانور سے ملتے ہیں آپ کے اندر حسوسیات کیا کیا ہیں آپ کے نام کا مطلب کیا ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی ایپس جو ہوتی ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہوتی ہیں جیسے ہی آپ ان کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ کچھ پرمیشنز بغیرہ مانگتے ہیں جو کہ ہم لوگ بغیر پڑے ان کی پرمیشن الو کر دیتے ہیں یہ جاننے کے چکر میں کہ ہماری شکل جو ہے وہ کی سیلیبرٹی سے ملتی ہے یا پھر ہم لوگ آج سے دس سال بعد یا پھر دس سال پہلے کس طرح کے دکھیں گے ہم لوگ بغیر کسی چیز کو پڑے بغیر کسی چیز کو جانے ہم لوگ ان پرمیشن کو الو کر دیتے ہیں اب وہ پرمیشن ہوتی گئے ہیں وہ پرمیشنز اس چیز کی ہوتی ہیں کہ آپ کی انفرمیشن جو ہیں وہ اگلی ایپ یا پھر تھرڈ پارٹی کو دی جا رہی ہیں اور آپ کو اس چیز کے اوپر کوئی ابجیکشن نہیں ہے آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے تو آپ اس کو الو کر دیتے ہیں تو وہ تھرڈ پارٹی ایپ ہوتی ہے یا پھر تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ آپ کی انفرمیشن کو کلیکٹ کر لیتی ہے گیدر کر لیتی ہے اور اس کے بیس کے اوپر آپ کو کچھ وہ پکچرز وغیرہ یا کچھ چیزیں دکھا دیتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی ایپ یا پھر ایسے لنکس اوپر بلکل بھی کلک نہیں کرنا جس میں ہمارے پاس تھرڈ پارٹی کی کوئی ایپ ہو یا پھر ہمیں تھرڈ پارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جانا پڑے کیونکہ جب ہم لوگ تھرڈ پارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو ہماری انفرمیشن جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے پاس پہنچ جائیں گی اور وہ ان کو میس یوز بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے مارکٹنگ پرپس کے لیے بھی وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کر لیتے ہیں ہم لوگ انہیں خود ہی ان کو الو کیا ہوتا ہے جیسے وہ پرمیشن مانگتا ہے تو ہم لوگ پرمیشن دیتے ہیں اور ہم لوگ بقاعدہ اپنا پاسورٹ بھی کئی جب کے اوپر اپنا لگا دیتے ہیں جس کے واضح ہماری ساری انفرمیشن جو ہے وہ اس بندے کے پاس یا پھر اس تھرڈ پارٹی کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو ہم لوگ نے پہلے نمبر پر اسی سے پرہیز کرنا ہے نہیں دیں گے تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں نیکس مسٹیک کی کہ نیکس مسٹیک کونز یا جو کہ ہم لوگ بہت ہی کامن کرتے ہیں آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمیں ان باکس میں لنک آتے ہیں یا پھر ہمیں فیس بک کے اوپر کچھ ایسے لنکس جو مل جاتے ہیں جن میں کچھ جیاز کے پیکجز کے بارے میں ڈسکس کیا ہوتا ہے کچھ انٹرنیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ لائف ٹائم کے لیے کچھ لوگ فری کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پورے مہینے کے لیے فری ملے گا یعنی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے آپ کو اٹریکٹ کیا ہوتا ہے ایک ایسی آفر دیکھے کہ جس آفر پر یقین کرنا ہی مشکل ہوتا ہے بلکہ کئی حالات میں تو ناممکن ہوتا ہے یا پھر کچھ ایسی کچھ ولگر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھنے کے متجسس ہوتے ہیں کچھ لوگ سارے نہیں کچھ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک انہوں نے دیئے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک اور پیج اوپن ہو جاتا ہے فیس بک کا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لاغن تو پہلے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ سے لاغن اگین مانگ رہا ہوتا ہے آپ لوگ اپنی ایمیل اور اپنی پاسورڈ وہ آپ اس کے اوپر پٹ کر کے لاغن کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ وہ صرف نیوز پڑھنے کے لئے یا پھر وہ پیکج گیٹ کرنے کے لئے آپ اپنی انفرمیشن تو وہاں دے لیتے ہیں لیکن ایچلی میں ہوتا ہے ایچلی میں یہ فیشنگ اٹیک ہوتا ہے جیسی آپ ایمیل اپنی آئی ڈی اور اپنا پاسورڈ وہاں پہ انٹر کر کے لاغن کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ساری انفرمیشن جو ہیں وہ اگلے بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس نے آپ کو لنک سینڈ کیا ہوتا ہے یا پھر جس نے وہ یہ سکرپٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے سکرپٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہو جاتے ہیں فیس بک کی طرح کے یا پھر کسی اور بھی جس طرح جی میل کی طرح کے سکرپٹ جو ہیں وہ گوگل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح کے سکرپٹ جو ہیں وہ ڈیزائن ہو سکتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی فیس بک کے اوپر جب کسی لنک کے اوپر کلک کرنا ہے تو وہ اگین لاغین مانگے گا فیس بک کا ہی تو آپ نے اپنی انفرمیشن وہاں پہ پوٹن نہیں کرنی کیونکہ یہ فیشنگ اٹیک ہوتا ہے اس سے آپ کی انفرمیشن جو ہیں وہ اگلے بندے کی ایمیل آئی ڈی کے اوپر ڈائریکٹ سینڈ ہو جاتی ہیں تو وہ بندہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کون سی ایسی نیکسٹ مسٹیک ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ فیس بک کے اوپر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لیتے ہیں کوئی ناپسندیدہ پوسٹ دیکھ لیتے ہیں یا پھر کوئی ولگر آپ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کا سب سے پہلے رییکشن یہ ہوتا ہے اس کو ڈسلائک کر دینا ڈسلائک کرنے کے بعد اس کے اوپر کمنٹ کر دینا کوئی غصے والا یا پھر کوئی آپ نے ایسا کمنٹ کر دیا کہ بھئی احتیاط کرو یا پھر ایسے کام نہ کرو یا پھر کوئی بھی اس طرح گصے والا ایموجی بنا کے آپ وہاں پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی مسٹیک یہی ہے کہ آپ اس کی انگیجمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اس پوسٹ کی یعنی کہ آپ اس پوسٹ کے اوپر انگیجمنٹ شو کر رہے ہیں کوئی نا کوئی رییکشن دے رہے ہیں جیسے ہی آپ اس پوسٹ کے اوپر کوئی نا کوئی رییکشن دیں گے تو فیس بک بولے گا کہ بھائی یہ بندہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح کی پوسٹ اس کی ٹائم لین کے اوپر دکھانی چاہیے یعنی کون سی ایسی اس کی سوجیشن میں بھی ہم لوگ نے اس کو اس طرح کی پوسٹ دکھانی ہے کیونکہ وہ اس طرح کی پوسٹ میں انگیج ہو رہا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے کوئی بھی ولگر چیز دیکھیں یا پھر کوئی بھی ناپسند دیدہ چیز دیکھیں جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے حلاف ہے تو آپ نے اس کو ڈسلائک بھی نہیں کرنا اور آپ نے اس کے اوپر کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہے وہ غصے والا ہی کیوں نہ ہو آپ نے ڈائریکٹ لی اس کو رپورٹ کرنا ہے اور رپورٹ کر کے آپ لوگ نے اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لینا یا اگر کوئی بندہ ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ لی انفرینڈ کر دیں یا پھر ان فالو کر دیں اگر کسی کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اس چیزوں میں تو آپ لوگ نے کومنٹ اس کے اوپر بلکل بھی نہیں کرنا یہ آپ کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ نیکس بات کر لیں تو نیکس ہمارے پاس آجیتا ہے فیس بک کے اوپر جو ایک چھوٹا سا سرچ بار ہوتا ہے ہم لوگ نے اس سرچ بار کو بہت ہی احتیاط سے یوز کرنا ہے سپوز ہم لوگ اس کے اوپر کوئی چیز یہ اس کا علاقہ رہا تھا ہم آلموسٹ یوٹیوب کی طرح ہے سپوز ہم لوگ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں ہم لوگ کرکٹ سرچ کر لیتے ہیں پاس آجائیں گے فرس ٹائم لیکن نیکس ٹائم کے لیے یہ ہوگا کہ نیکس ٹائم ہمارے پاس جو سجیشن میں ہوگا یا پھر ہمارے ٹائم لائن کے اوپر جو فیس بک ہے وہ بلکل اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ شو کرے گا ہمیں بلکل اسی طرح کی چیزیں دکھانے کے کوشش کرے گا جو کہ ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں تو ہم لوگ نے سرچ کرتے وقت بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے کہ ہم لوگ کون سی چیز سرچ کر رہے ہیں اور اس کے ہمارے اوپر کیا ایمپیکٹ یا کیا ایفیکٹ ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے سرچ کرتے وقت بہت ہی دھیان سے سرچ کرنا ہے کہ ہم لوگ نے کون سی چیز سرچ کرنی ہے اور کون سی چیز سرچ نہیں کرنی کیونکہ اسی کے اوپر آپ کے ساری جو سجیشنز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو نیکس ٹائم کے لیے وہ ہمیں بلکل ریکمینڈیشنز میں یا پھر ہمیں وہ سجیشنز میں بلکل اسی طرح کی یا ہوم پیج میں بلکل اسی طرح کی وہ ویڈیوز ہیں وہ شو کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں یہ سرچ انجنز ہوتے ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کس چیز کے اوپر ہم لوگ زیادہ دہان دے رہے ہیں یا پھر کون کون سی چیز ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں ان کے اندر AI سسٹم ہوتا ہے Artificial Intelligence جو کہ آپ کی سرچز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کی سرچز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اسی لحاظ سے جو انفرمیشنز ہیں وہ شو کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ہم لوگ بتائیں گے کہ آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو بس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں کون کون سے ایسے سیمپل سٹیپس ہیں جو کہ آپ فالو کریں گے تو آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی بھی بندہ ہیک نہیں کر سکے گا آپ کا اکاؤنٹ بلاک نہیں ہو سکے گا یہ ہم لوگ نیکس ویڈیوز میں بتائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند دائیے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل اگر کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس آن لین ارننگ اور فری لانسنگ ٹپس اور ٹرکس کے ریلیٹڈ ملتی رہیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان